لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی حاشق گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی حبیل کی لات کی تضمیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تعمیل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا مسلمہ ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی وہ بل کے پاؤں پر سر رکھے اس نے دعا مانگی میں تجھ کو پوجھتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں بڑا قبسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی حاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نامس کا جگر چلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا دعا کر کے اپھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی زعیفہ کو وہ خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بر آئی دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی غرص ترکیب اس نے سوچ لی ایک خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر غرص ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گھٹری لی نکل کر گھر سے اپنے اور دلوازے پہ آ بیٹھی زعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے اسے یہ کیا حبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم جلو میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے پہے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی یقایت سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی ضعیفہ نے کہاں بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہاں مزدور ہوں اماں بتا کیا کام ہے تیرا کہاں مزدور ہے گر تو تو چل گھٹری میری لے کر میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر یہ سن کر آپ نے گھٹری اٹھا کر اپنے سر پر لی ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی غرز گھٹری کھل کر منزل مقصود پر آئی کہاں دل سے کہ اے دل اب دری امید بر آئی کہاں بیٹا جتھی دل میں تمرنا ہو گئی پوری محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری لگی دینے جو مزدوری رعیفہ آپ کو اس دم تو فرمانے لگے اس دم حضور سر پر آلم یہ کوئی کام ہے اماں ملوں اب جس کی مزدوری کوئی گر اور قدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری یہ فرماتے ہوئے کی آپ نے جانے کی تیاری ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری ضعیفہ نے کہاں بیٹا ذرا ٹھے رو جلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر جلے جانا یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگرا ہونے والا ہے میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے وہ مکہ میں قبیلہ ہاشمینہ مولقب والے وہی بیٹا جو ہیں سردار عبد المطلب والے انہی میں ایک جواں ہے جو سنا جاتا ہے تاہر ہے کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ سر ہوتا ہے جس کے تو فن میں الفت بو کے رہتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے ہمیشہ بچے کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا نصیحت ہے یہی میری نصننا تو کلام اس کا نبی بڑیاں کے دل میں نور وحدت برد والے تھے نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا حضرت نے بڑیاں سے تجھے کیا نام بتلاوں میں کیا کام بتلاوں و کیا انجام بتلاوں میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزد ہوں کہا گردن جکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری نبی کے عشق کی ایک چوک سی دل پر لگی کاری ضعیفہ نے کہاں بیٹا کرو مشکی میری آسا میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے قربا ہوا پھر حال پر کس کے جو فضل عزد باری ضعیفہ کی زبان سے خود بخود کلمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضعیفہ 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 ضعیفہ